اعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایٹھ کلاس امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ کلاس کل ہم نے خط لکھنے کا طریقہ خط کے اجزاء اور اس کی نمبرنگ کے متعلق پڑھا تھا آج ہم اپنے نساب میں شامل خط لکھنے کی پریکٹس کریں گے اور انہیں یاد کریں گے ہمارے نساب میں جو دو خط شامل ہیں وہ ہیں والدہ کے نام خط کرمیوں کی تاتیلات کی تلا دینے کے لیے اور بھائی کے نام خط اچھی صحبت اختیار کرنے کے لیے یعنی اس کو نصیحت آموز خط لکھنا ہے خط لکھنے سے پہلے ایک خاص بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلاتی چلوں جب ہم عداب و تسلیمات لکھتے ہیں یعنی چاہے ہم خط بڑے کو لکھ رہے ہیں یا چھوٹے کو ہمیں السلام علیکم لکھنا ہوتا ہے تو بعض بچے السلام علیکم لکھنے میں غلطی کرتے ہیں اسے ہم آج جو ہے وہ دیکھیں گے سب سے پہلے السلام علیکم لکھا اس میں بظاہر کوئی غلطی نظر نہیں آ رہی لیکن اس میں غلطی یہ ہے کہ علیف کے بعد لام ہونا ضروری ہے لام بولنے میں نہیں آتا لیکن لکھنے میں آتا ہے تو علیف لام سین لکھیں گے تو السلام لکھا جائے گا میم کے اوپر پیش اور علیکم بلکل ٹھیک ہے لیکن اس میں غلطی صرف یہ ہے کہ ہم نے علیف کے بعد لام نہیں ڈالا دوسرا اسلام علیکم اس میں کیا غلطی ہے اس میں ہم نے علیف کے بعد لام تو ڈالا ہے لیکن میم کے بعد واو ڈال دی جبکہ یہ غلط ہے میم کے اوپر پیش آنی ہے میم کے بعد واو نہیں اسلام علیکم پیش سے ہم مو کو جو ہے وہ ساؤنڈ کریں گے واو سے نہیں کریں گے تیسرا میں نے آپ کا درست طریقہ آپ کو لکھ کے دیا ہے یہ بلکل درست طریقہ ہے اس میں علیف کے بعد جو ہے وہ لام ہے اور میم کے اوپر پیش ہے اسلام علیکم لکھنے کا یہ طریقہ بلکل درست ہے ابھی ہم اپنے خط کی طرف چلتے ہیں والدہ کی نام گرمیوں کی تحتیلات کی اطلاع دینے کے لئے خط آپ کی کتاب میں موجود ہے میں نے اسی خط کو یہاں تحریر کیا ہے آپ اپنی کتابوں سے یاد کیجئے امتحانی مرکز جیسے کہ ہم نے لکھنا ہے اپنا پتہ وغیرہ اور اس کے آگے کوئی علامت نہیں آئے گی پھر تاریخ ہے بلکل ویسے ہی کہ تاریخ ہنسوں میں اور جو مہینے کا نام ہے وہ لفظوں میں اور چونکہ ہم اردو کا خط لکھ رہے ہیں ہم اردو کے ہنسے ہی ڈالیں گے اور اردو کے ہنسوں میں زیرو جو ہے وہ گول دائرے کی طرح نہیں ہوتا ڈاٹ کی فارم میں ہوتا ہے اور بیس اپریل دو ہزار اکیس ہے تو بیس کے اور اپریل کے درمیان ہم نے ڈیسٹ یا ختمہ ڈالنا ہے پھر آتے ہیں ہلکہ بات محترمہ امی جان السلام علیکم السلام علیکم کے بعد محترمہ امی جان کے بعد میں نے ندائیہ کی علامت ڈالی ہے جو کہ ختمے اسی طرح سے ڈالی جاتی ہے السلام علیکم کے بعد چونکہ میں اسی لائن سے خط شروع کر رہی ہوں اس لئے میں نے رابطہ کی علامت ڈالی ہے اب ایک بات آپ نے بچوں اور خاص توجہ سے یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ ہم نے خط میں لکھنا ہے گرمیوں کی تاتیلات کی اطلاع ایسا نہ ہو کہ خط آپ کو دسمبر میں لکھنے کے لئے آئے اور آپ اپنی والدہ کو یہ بتا رہی ہوں کہ جون کی چھٹیاں ہونے والی ہیں اس بات پہ آپ نے خاص توجہ دینی ہے اگر خط آپ کو جون جولائی یا اگست کی مہینے کے بعد یعنی چھٹیوں کے بعد لکھنے کو آیا ہے پیپر میں تو آپ اس دن کی تاریخ نہ لکھیں اس سے پچھلے کسی مہینے کی تاریخ ڈال دیں خط کے اوپر کیونکہ ہم نے چھٹیوں کی اطلاع دینے کے لئے خط لکھنا ہے ہمارا چونکہ اپریل کا منت چل رہا ہے اور میہ اور جون کا منت ابھی آنا ہے تو ہمیں تو چھٹیلات کے مہینے ابھی آنے تھے اس لئے ہم نے ایسے ہی خط لکھا لیکن اگر یہ نومبر دسمبر یا سپتمبر کا مہینہ ہوتا بات سمجھ گئی ہوں گی اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ تمہید پھر خط لکھنے کی وجہ اور آخر میں ہم نے دعائیہ کلمات کے ساتھ خط کا اختتام کیا والسلام آپ کی بیٹی علف بیجی اگلا ہمارا خط ہے بھائی کے نام خط اچھی صحبت اختیار کرنے کے لئے یہ بھی ہم نے بلکل ایسے ہی لکھنا ہے انتہانی مرکز کوئی علامت نہیں پھر ہم نے تاریخ لکھی چونکہ چھوٹے بھائی کو خط لکھ رہے ہیں اس لئے ہم بے تکلف ہو کر اس کا نام لے سکتے ہیں اور یہاں میں نے تھوڑی اسی تبدیلی کی ہے آپ کو سمجھانے کے لئے یہاں میں نے السلام علیکم کے بعد ندائیہ کی علامت ڈالی ہے لیکن پھر ندائیہ کی علامت ڈالنے کے بعد میں نے خط جو ہے وہ اگلی لائن سے یعنی کہ اس سے نیچے والی لائن سے شروع کیا ہے میں نے آپ کو سمجھایا بھی تھا اور امید ہے آپ کو بھی یاد بھی ہوگا کہ اگر ہم نے ندائیہ کی علامت دینی ہے تو ہم نے خط نیچے والی لائن سے شروع کرنا ہے اور اگر ہم نے خط اوپر والی لائن سے شروع کرنا ہے تو ہمیں رابطہ کی علامت دینی ہے اور بالکل پھر اسی طرح پہلے تمہید پھر خط کا مضمون جو نصیحت کرنی ہے بھائی کو اور اس کے بعد دعا سلام والسلام آپ کی بہن والسلام اور آپ کی بہن ان کے ساتھ بھی کوئی علامت نہیں آئے گی اور میں ایک دفعہ پھر دہراتی چلوں بچوں خط آپ کا ایک سے ڈیر سفے کا ہونا چاہیے کم سے کم ایک اور زیادہ سے زیادہ ڈیر سفے کا اور اگر آپ کا خط ایک سفے سے تھوڑا آگے جا رہا ہے تو صرف ایک سطر یا والسلام کو آگے مت لے کے جائیں کم سے کم دو تین سطریں آگے لکھیں اس سے خط کی جو پریزنٹیشن ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کا حمی و ناصر ہو اور اس خط کو آپ نے لکھنا ہے یاد کرنا ہے دونوں خطوط کو لکھنا ہے یاد کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لئے آسانیہ کرے آمین اللہ حافظ